ایک یہ کوئیسن آیا تھا کہ اگر کوئی حالت نماز میں ہو اور موبائل جیب میں رکھا ہو ہے اور کوئی کول آگئی تو کیا کرے یا بعض وقت الارم لگا ہوتا ہے الارم بجنا شروع کر دیتا ہے دیکھئے پہلے اس بات کو ہی سمجھ لیجئے کہ جب انسان حالت نماز میں ہوتا ہے اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرے کہ دور سے اگر کوئی اس کو دیکھ رہا ہو تو اس کو دیکھنے والے کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھتے پڑھتے میں اچھانا کنگا نکالوں اور دونوں ہاتھوں سے اس طرح کنگا کرنا شروع کر دوں اب اگر کوئی دور سے مجھے دیکھے گا تو یقینا یہ سمجھے گئے نماز میں نہیں ہے تو میرے کنگا کرنا عمل کثیر کہلائے گا اور عمل کثیر سے نماز ٹوڑ جائے کرتی ہے دوسرا بعض وقت ہم ایسا عمل کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو دور سے دیکھے تو اس کو شک پڑھ جائے کہ پتنی نماز میں ہے یا نہیں ہے یا اس کو یقین ہے کہ نماز میں ہے تھوڑی بہت حرکت کر رہا ہے جیسے نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا یہ کھو جا کے اگر نیچے کر لیں تو دور سے دیکھنے والا کیا یہ سمجھے گا ہے نماز میں نہیں لازم یہ سمجھے گا ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن کھو جا رہا ہے اور اسی طریقے سے اگر میں جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ چیز نکالتا ہوں ایک ہاتھ ایسی رکھا ہوا ہے اور میں نکال کر کچھ حرکت کرتا ہوں تو یقین دیکھنے والا تھوڑا سا شک تو شاید کرے کہ شاید نماز میں ہے کہ نہیں لیکن اسے یہ یقین حاصل نہیں ہو سکتا کہ یہ نماز سے باہر نکل گیا ایسے عمل کو عمل قلیل کہتے ہیں اور عمل قلیل اگر صحیح ضرورت کی وجہ سے ہو تو بلا کراہت جائز ہے اس تفصیل کے بعد عرض یہ ہے کہ اگر موبائل بجنے لگ جائے تو یقین اپنی میں نماز کا دھیان نماز میں دھیان اس طرف جاتا ہے دوسرے نمازی بھی ڈسٹراب ہوتے ہیں تو عمل قلیل کے ذریعے اگر آپ موبائل بند کر سکتے ہیں تو کر لیں تو اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہوگی اور آپ کے لئے بالکل صحیح ہوگا عمل کثیر نہ بننے دیں کہ آپ نکال کے یوں دیکھ کے اس کو بند کر رہے ہیں تو یہ تو نماز فاسد کر دے گا باقی طریقے سے جائز ہے مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں